امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست حضب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی یہ نظرِ بد کیا ہے یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان کے جسم سے شوائیں نکلتی ہے اور جب انسان اپنے سے زیادہ کسی انسان کے پاس عزت، دولت، شہرت یا منزل دیکھتا ہے تو اس سامنے والے انسان میں ایسا سے کمدری پیدا ہوتی ہے اور وہی انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شوائیں اس کامیاب انسان کے وجود پہ اثر رکھنے لگتی ہے اور یوں وہ خوش انکان بیماری، پریشانی، رکس میں تنگی اور مفلسی کا شکار بن جاتا ہے یاد رکھنا اپنی نعمتوں کو چھپا کے جینا حد سے زیادہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا کیونکہ تقدیر کو اگر کچھ بدل سکتا ہے تو وہ نظرِ بد ہے تو وہ کہنے لگا یا علی ہم ایسا کیا کرے کہ نظرِ بد ہم پہ حصد نہ کرے بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص جو انسان صبح اٹھنے کے بعد چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اس پہ نظرِ بد اثر نہیں رکھتی اور جو انسان ایسی جگہ پہ جاتا رہتا ہے جہاں درکت ہے کھول ہے خوشگوار ماحول ہے تو اس پہ بھی نظرِ بد اثر نہیں رکھتی اور جو انسان دن میں ایک مرتبہ اتنی مہنت کرتا ہے کہ جسم سے تھوڑا بہت پسینہ نکلنے لگے تو اس انسان پہ بھی نظرِ بد اثر نہیں کرتی اے شخص یاد رکھنا نظرِ بد کا اثر اس وقت اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے جب سورج گرن یا چاند گرن ہو جب بھی سورج گرن یا چاند گرن ہونے والا ہو تو اس سے پہلے حسبِ توفیق کسی اناج یا گوشت کا صدقہ نکال دو انشاءاللہ تم اللہ کی پناہ میں رہو گے امام جعفرِ سادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نواسہِ رسول کیا نظرِ بد واقعی لگتی ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام جعفرِ سادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص نظرِ بد حق ہے اور یہ نہ سمجھو کہ تم اس سے محفوظ ہو اور نہ دوسرے تمہاری نظرِ بد سے محفوظ ہے جب بھی اس کا خوف محسوس ہو تو سورِ فلق کو تین مرتبہ پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے نظر حسد سے اپنی پناہ میں رکھ اللہ اپنی رحمت سے ہر نظرِ بد اور حسد سے تمہاری حفاظت فرمائے گا وہ شخص پوچھنے لگا اے نواسہِ رسول اگر میں چاہوں کہ نظرِ بد مجھے کبھی نہ لگے تمہیں کیا کروں تو امام جعفرِ سادق علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے تین تین مرتبہ سورِ فلق کو پڑھ لیا کرو اللہ محمد و آلِ محمد کے صدقے تمہارے اور تمہارے گھر کو ہر قسم کی بد نظر اور حسد سے اپنی امان میں رکھے گا اپنی امان میں رکھے گا